اور انیس سو پچھتر میں یا چوہتر میں ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے تو چودے پندرے سال پہلے انہوں نے گھوچھنا کر دی تھی جلدی ہی وہ سمیں آنے والا ہے جب مارکس اور لینن کے نام کیول پوڈیٹیکل سائنس کی کتابوں تک سیمیت رہ جائیں گے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانے گا کہ کون تھے کارل مارکس اور کون تھا لینن لیکن نیم آف گرونانک نیم آف بودھا نیم آف کرائیسٹ نیم آف ایسا مسیح یہ اسی شردہ کے ساتھ لیے جاتے رہیں گے جس شردہ کے ساتھ آج تک لیے جاتے رہیں کارل مارکس نے جو سدھانت دیا وہ پچھتر ورس تک ایک توفان کی طرح اس دنیا میں کو اپنے لپیٹ میں لیے رہا سب لوگ سمجھتے تھے کہ اس توفان سے لڑنا بڑا مشکل ہے اتنا بھینکر ہے اس نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سارے یورپ کے دیش کمنس دیش بن گئے ہیں لیکن پچھتر سال میں دس ادار کی جیسے ہم نقاضہ دس ادار سال ہماری سنسکرتی کے ہیں ایسیرین سنسکرتی سے شروع کرو چاہے ویڈک سے اور دس ادار سال میں پچھتر سال کے کوئی معنی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں ہم بیچار کر رہے تھے تو مارکسزم نے پرگٹی واد کے نام پر اور اکنومک فاؤنڈیشن کا نام لے کر کے روٹی کپڑا اور مکان لیکن انسان کو اس سے بھی زیادہ کچھ چیت چاہیے انسان کو پیار بھی چاہیے انسان کو سمان بھی چاہیے انسان کو اپنا پن بھی چاہیے انسان کو کچھ آتمک شانتی بھی چاہیے پریشانیاں جو ہوتی ہیں مانتک پریشانیاں روٹی کپڑا اور مکان ان کو سو جا نہیں سکتے ہیں مانسک تناؤ ہے اور بہت ساری مانسک پریشانیاں ہیں اجیات بھے ہیں مارکس نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا روٹی کپڑا مکان سے زندگی نہیں بنتی ہے آدمی کے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی کلچرل ویلیوز ہیں چونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی کلچر ہیں وہ کسی نہ کسی دھرم سے نکلی ہیں ہمارے سارے سنسکار جتنے ہیں جن کو کلچر کہا جاتا ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی دھرم سے مسلمانوں کے دھرم سے مسلم کلچر نکلی ویسٹرن کلچر حیسائی دھرم سے نکلی بھارتی سنسکرطی بھارتی درشن سے بھارتی دھرم سے نکلی تو ہماری جیون کی جو موڈلیں ہیں جیون کی جو ویلیوز ہیں وہ کسی نہ کسی دھرم سے نکلی ہیں اور مارکس نے دھرم کو بلکل کہہ کر کے کہ ایک افہیم ہے دھوکہ ہے ایلوزن ہے کلچر کو بھی ختم کر دیا اور جب کلچر ختم ہو جاتی ہے تو آدمی کی زندگی میں کیا رہ جاتا ہے جو کمیونیزم نے دیا دنیا کو شراب اوپن سیکس پرگتی باد کے نام پر یہی چیزیں چلیں کیونکہ کلچرل ویلیوز ساری ختم ہو گئیں لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ ہم نے کن ویلیوز کو چینج کرنا ہے ہمارا کئی بار ٹکراؤ ہو جاتا تھا ہم ساری دنیا کی پرمپراؤں کو بدل دیں گے ہم نے کہا بھائی مارکس نے کن پرمپراؤں کو بدلنے کا لکھا ہے ہم سب پرمپراؤں اچھا ایک پرمپرہ ہمارے ہاں یہ چل رہی ہے ہزاروں سال سے کہ پگڑی سیرفر بانتے ہیں اور جوتے پیروں میں پہنتے ہیں تو کیا اس پرمپراؤں کو بدلو گے جوتے سیرفر رکھو گے پگڑی پیروں باندھو گے تو نیگیٹیو بات ہیں تو کی مارکس نے کمونسٹوں نے لیکن پوزیٹیو ان کو پتا نہیں کہ کونسی پرمپراؤں بدلنے یوگ ہیں کونسی پرمپراؤں بدلنے یوگ نہیں ہیں کہیں پتا نہیں تو کیا ہوا کلچر سب جگہ سے نسٹ ہو گئی اور جب کلچر نسٹ ہو جاتی ہے تو آدمی کی زندگی میں کی رہ جاتا ہے آدمی کی زندگی میں آوارہ گردی رہ جاتی ہے اور مارکس نے یہی کیا پرگتی واد کے نام پر جہاں بھی آپ جائیں گے دو چیزیں ملیں گے شراب پیو اور اوپن سیکس اور انہوں نے لکھ دیا کمونسٹوں نے طاقت و حسن و ضربی تو نشے ہیں کچھ لوگوں کو طاقت کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ کسی کو آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے کچل دیا طاقت و کسی کو حسن کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ بات بھی نہیں کرے کسی سے نمسکار بھی نہیں کرے اور کسی کی پیسے کا نشہ تو اتنا ضبردستہ کے آدمی ہو کنک کنکتے سو گنی مادکتا ادھکائے واہ کھائے بورائے جگی آئے پائے بورائے دھتورہ جو ہوتا ہے زہر اور سونا تو سونے میں دھتورے سے سو گنا نشہ ہوتا ہے کہ دھتورے کو آدمی جب کھائے گا تب اس کو نشہ ہوگا اور سونے کو تو پانے پر ہی نشہ ہو جاتا ہے سونا آگیا تو مارکس حسم کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا نشہ ہے لوگوں کو اور جن پہ تینوں چیزیں نہیں ہیں طاقت بھی نہیں ہیں بیوٹی بھی نہیں دی بھگوان نے اور پیسہ بھی نہیں ہے وہ کیا کرے گا تو طاقت و حسن و ضربی تو نشہ ہیں پھر میں کے نشہ میں کیا خرابی ہے جس پہ یہ تینوں چیزیں نہیں وہ شرابی پیے گا پھر تو تو طاقت و حسن و ضربی تو نشہ ہیں پھر میں کے نشہ میں کیا خرابی ہے بادہ نوشوں کو کوسنے والو آدمی فطرتاں شرابی ہے آدمی کو نشہ چاہیے کوئی نہ کوئی اگر یہ تینوں نشہ نہیں ہیں تو انہوں نے نشہ کی اور بھی کلچرل ویلیو جو ہیں ساری کی ساری اس طریقوں کو کشریر پویتر اس کے اندر ایک ایسا جس کو ہم نے کہا ہمارے ہاں کہا ہندوستان میں کہا شچی برتا دیوی نے کہا اس کو میں شچی برتا اور یہ سب اور پرگتی وادی عورت جو ہے وہ کہتی نہ میں پویتر ہوں نہ مفادار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں دو عورت ہوں بس تو ہر طرح کی کلچرل ویلیو جب ناش کر دیں تو لوگوں کو گھرنا ہونی شروع ہو گئی کامونیزم سے دھیرے دھیرے لوگوں نے کہا کہ کسی طرح سے کامونیزم سے چھٹی دلاؤ اور پرانی جو رسمیں ہیں پرانی چیزیں ہیں کیونکہ نئی ویلیوز کوئی دی نہیں ہے مارکس میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ایسی تھی جن سے مارکسزم میں ٹکر لی اس میں سب سے بڑی چیز تھی نیشنلزم مارکسز سے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہم نے کومن ٹرم بنانی ہے کمونیزم انٹرنیشنل دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ تو ہم نے ایک انٹرنیشنل چیز بنانی ہے اور یہ نیشنل باؤنڈری جو ہیں یہ تو بھوردگان میں اپنے سوارس کے لیے بنا رکھے ہیں ان کو توڑو لیکن مارکس میں یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یورپ کے اندر دو دشوں میں انٹینس نیشنلزم ہو رہے گا اور وہ کمونیزم کا بالکل ناش کر دے گا کمونیزم کے انٹی سب سے بڑے دشمن فاسسٹ اور نازی نازی اور فاسسٹ پیدا ہوں گے دنیا میں اس کا کمونیزم کو کبھی پتا بھی نہیں تھا انٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اگر راشواد اگر نیشنلزم اپنی نیشن کی باؤنڈری اپنی نیشن سب سے پویتر ہے اگر سوکشی نے ذرا سا بھی چھڑا تو اس کا ناش کر دیں گے ہٹلر نے تو ساری دنیا میں ایسا کر دیا کہ ساری دنیا کانپ گئی ہٹلر کے سامنے اور سب نے مل کر ہٹلر نے افریقہ تک مارا لوگوں کو مسولینی نے مارا ہوا ایتھوپیا تک اور جب سارے لوگ جو تھے مل گئے امریکہ مل گیا انگلینڈ مل گیا فرانس مل گیا تب جا کر کہ یہ فاسزم اور ناظزم کو ہٹلر کو نہیں روک سکے تب جا کر کہ ہٹلر کا ختم کیا انہوں معاملہ نہیں کو آپ جھوٹلا نہیں سکتے کمیونیس جھوٹے انہوں نے کبھی انٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا اور آج راشتر بات جو ہے یہ ایک ستھ بن کر کے کھڑا ہوا ہے آپ کسی راشتر کی باؤنڈری کو نہیں چھو سکتے کمیونیزم کے نام سے آپ کمیونیزم کے نام سے کسی تو راشتر بات اتنا اگر ہوا کہ سارے یورپ کے جو دیش تھے جن کو یہ کومن ٹرم اپنے اندر ملانا چاہتا تھا نیو کولونیزم نیا اپنی بیش بات پیدا کرنا چاہتا تھا کمیونیزم وہ اپنی بیش بات پرانے تو لوگوں نے کیا اپنی بیش بات سامراج بات استعپت کیا لیکن یہ کمیونیزم کے نام سے انٹرنیشنل دا کر دنیا کو ایک نیا اپنی بیش بات دینا چاہتے تھے دنیا ان کی چال کو سمجھ گئی اور راشتر بات کھڑا ہو گئے ان کے مقابلے میں اور راشتر بات نے اپنے ایک دیشوں سے کمیونیزم لینین کی مورتیوں کو پیڈیسٹل سے کھینچ کھینچ کر کے سمدر میں پھیکا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کمیونیزم کے نام پر ہمیں گلا جے کو سلوے کیا میں لینین کی مورتیاں توڑ دی گئیں راشتر بات آج ایک ست بن کر کے کھڑا ہو گیا ہے اس نے کمیونیزم کی پھوک نکال دیا آپ اگر کمیونیزم کا اندولن چلانا میں چاہتے ہو تو کمیونیزم کے نام سے آپ دیش دروہی ودی کوئی حرکت نہیں کر سکتے آپ کمیونیزم کا نام لے کر کے اپنے ملک کے ساتھ کوئی دروہ نہیں کر سکتے نیشنل پاور بڑی تکڑی ہو گئی ہر دیش کے اندر اور ان کے سامنے ہر دیش میں کمیونیزم کی موت ہوئی مارا گیا کمیونیزم ختم ہو گیا دیش بھکتی زندہ آباد اور بھارت میں تو خاص طور سے جن شکتیوں کو یہ فاسسٹ کہتے ہیں کہ فاسسٹ شکتیاں ہیں وہ بھارت کے اندر اگر راشت واد پن پا جس کی کبھی مارکس نے کل پنا بھی نہیں کی تھی اور اس اگر راشت واد میں آج بھارت کے اندر کمیونیزم کو ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دیا جس کا اسٹر تو بڑا ختم سا ہی ہو گیا ہے قریب قریب جہاں جہاں ایسے لوگ ہیں جو پرگتی کے لہباد پر شراب اور اوپن سیکس اور ایسی چیزیں مانتے ہیں بس وہ ہی اپنے آپ کمیونیزم کہتے ہیں کوئی انٹرنیشنل نام کی چیز یا دکھائی نہیں دیتی ہے آج لیور بھی جانتی ہے کہ ہم کمیونیزم کے نام پر دیش دروہ نہیں کر سکتے چاہے ہم کمیونیز ہوں وہ کمیونیز پارٹی کے میمبر ہوتے ہوئے بھی بیور یونین بنائی ہوئی ہیں وہ اپنے دیش دروہ کو نہیں ماننا چاہتے ہیں وہ دیش بھکتی کو مانتے ہیں تو نیشنل 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 روس میں بھی یہی ہوا وہاں ایسی شکتیاں آپ کھڑی ہو گئی ہیں جو راشتر واد کو دینے والی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کیا انہوں نے کا جو پارلیمنٹ ہی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں بوردوہ کیا کرتے ہیں اپنے شری انتر سے پیسے سے وہ بوردوہ لوگ دور زیادے ہیں تو پارلیمنٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ مائنورٹی کا رول ہے ماجورٹی کا نہیں ہے نام سے دکھائی دیتا ماجورٹی رول کے جیبوٹیں زیادے آگئیں ان کی اور ان کی سیٹیں زیادے آگئیں لیکن وہ سیٹیں کس کی آتی ہیں وہ سیٹیں آتی ہیں لیبر کی نہیں آتی لیبر جو ہے نیچ رہ جاتی ہے تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی تو ہماری جو ڈکٹرشیس ہے ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیموکریٹک ہے کیونکہ لیبر کا راج ہوگا اس میں لیکن ہوا کیا وہ منیجیر کلاس روس کے اندر جو بوردویہ سے بھی زیادہ شوشن کاری تھی پبلک منی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک جو لوٹ کر کھا رہے ہیں برلا اور ٹاٹا لیکن منیجر نے اس سے بھی زیادہ ہے آپ پبلک منی کھاؤ یہ پرائیویٹ منی کو لوٹ رہے ہیں آپ پبلک منی کو لوٹ سرکاری مال سرکاری بینکوں میں جتنے گھوٹالے ہوتے ہیں سرکاری دفتروں میں جو سرکاری کمپنیاں ان میں بڑی بڑی گھوٹالی ہوتے ہیں کیونکہ منیجر اور ڈیریکٹر جو ہیں اس کو کھا جاتے ہیں تو آپ اس کلاس کو سرکاری کلاس کو کیسے ڈیموکریسی کہ سکتے ہو تو لوگوں میں آواز اٹھی روس میں فریڈم آف مین کرش چیو کے زمانے میں یہ آواز اٹھی ہمیں فریڈم دو یہ جو ڈکٹیٹر بن کر کے بیٹھ گئے منیجر انہوں نے نام دے دیا ہے پرولتار کا سروہرہ اور کتانہ شائی اور سروہرہ کی بجائے کچھ پارٹی کے جو بوسز ہیں ان پارٹی کے بوسز کی تانہ شائی ہو گئی ہیں تو یہ تو اور بھی تانہ شائی سے بہت رہز دے تو روس میں بھی ایک فریڈم آف مین کی آواز اٹھ ہے آپ سرکار کے آپ جنتہ کے پر اس لئے آپ کو یہاں کو رہنا کو کو آدھ کار نہیں ان کو ہٹانے کے لئے جنتہ میں جو آواز اٹھی تو پہلی تھوڑی سی فریڈم دیتے ہی روس نے اکھاڑ کر پھینک دیا کمیون نظم کو ایک ہی فریڈم دی تھی انہوں نے اور ایک میں جو لوگوں میں آگ بڑک رہی تھی اس آگ نے لوگ پار لی ڈیمو پارلی ڈیمو کری نے بھی کمیون کو بلکور کھاڑ کر پھینک دیا اب کہیں بھی کمیون دکھائی نہیں دیتا سوائے چین کے چین میں بھی ماؤو وادی کمیون مارکس وادی نہیں ماؤو وادی میں اور مارکس وادی میں انتر یہ اپنے آپ دیکھ سکتے ہمارا پولیٹیکل پولٹکس ہمارا کوئی نہیں لیکن چین کا کمیون روس کے کمیون سے بالکل الگ ہے وہ ہی رہ گیا کمیون نام نام ان کا کمیون نام ہے لیکن وہ ریڈ آرمی جو ہے وہ کمیون آرمی نہیں نام کمیون رکھا ہوا ہے تو راشتواز نے بھی کمیون کمیون پھینک دیا جو کلچرل ویلیو کا ایک ویکوم کریٹ ہو گیا تھا اس نے بھی لوگوں کو مجبور کر دیا اپنی تریریشنل ویلیو کی طرف اس پر تو ہم پہلے بات کر چکے نا کہ ایک آدمی نے ہم نے کہ تم نے اپنے پتاجی کو اگری میں جلایا یہ تو منوواز کہتا مارکس نے کیا لکھا مارکس کے حساب سے دونا چاہیے کہ جب وہ میٹر مر گئے میٹر ہو گئے تو کوڑی لان کی جو گاڑی آتی اس میں ڈال کے پھینک دینا چاہیے تھا اور وہ کہتے نہیں ہم ہمارے باپ کی توہین نہیں کر رہے ہم یہ دکھا رہے کہ تمہیں مجبوری ہی اپنی جیون کی ویلیوز کے لیے منوواز کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ مارکس نے کوئی ویلیو نہیں دی اب سب سے بڑی چیز رہ گئی ریلیجن والٹر کولاز جو تھے بہت بہت بڑے ایک ریلیجن سنکر ہیں انہوں نے بہت پہلے یہ کہ ریلیجن سے ٹکر لے کر مارکس نے موت کو خود بلاوا دیا ہے جب تک دنیا کے اندر آدمی کو مانسک شانتی کی آوش رکھتا ہے آدمی کو مانسک پیس کی ضرورت ہے وہ مانسک سٹرنگ روٹی سے نہیں ملتی کپڑے سے نہیں ملتی مکان سے نہیں ملتی اس کے لئے ایک فیت چاہیے ایسی شکتی میں بہت سارے لوگ نے کہ کہ گوڑ is not metaphysical necessity metaphysics والے تو لگے ہوئے ہیں گوڑ کو مانو یا نہ مانو but گوڑ is psychological necessity آدمی کو شکتی کے لئے mental شکتی کے لئے ایک ایسی power کو ماننا پڑتا ہے جو superior power جو ہے وہ ہمیں شکتی دے کر کے بڑے سے بڑے کشت کو جھیلنے کی بھی شکتی دے دیتی ہے religion آدمی کے اندر انہوں نے کہا کہ religion ایک کام کرتا ہے hegel نے religion کو کہا تھا کہ religion بہت ضروری ہے بہت اس کی آوش شکتا انسان کو کیونکہ religion alienation کو دور کرتا alienation کا مطلب ہے الگاؤ آدمی اپنے مول سے کٹ گیا ہے اور مول سے کٹ کر کے ہندوستان میں بھی گیت گائے جاتے ہیں اور جگہ بھی رہنا نہیں یہ دیش بیگانہ ہے ہم اپنے مول سے کٹ گئے ہیں یہ بیگانہ دیش میں آگئے ہیں اب اپنے مول کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہیگر نکاب مول کی طرف لے جانے والا alienation کو دور کرنے والا religion ہی ہے religion پرم ست سے آدمی کی آتما کو جوڑ دیتا ہے جس سے آدمی کو بڑی شکتی ملتی ہے ری religion کا مطلب یہ ری معنی دوبارہ religion معنی رسی دوبارہ بانگھنا اس پرم جس سے ہم دور ہو گئے ہیں اس کی بڑی آوشکتہ ہے کنٹینجینشی آمنڈے اس دنیا کے اندر کنٹینجینسی ہے کئی نیسیسٹی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پتہ لگے فلان جگہ کوئی کسی نے پاکستان نے بم گرا دیا یا پتہ لگے کہ فلان جگہ بڑے تکڑے اوڑے پڑ گئے وہاں سے کھیت میں چڑھتے ہوئے جانوار مر گئے کچھ نہیں بتا سکتے کوئی کمونیزم کا نیام ایسا ہے جو بتا دے اس کنٹینجینسی کو دور کر دے کنٹینجینشی منڈی کو دور نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی بڑی سے بڑی ویجیان بھی پیدا ہو جائے ویجیان بھی کنٹینجینشی دور نہیں کر سکتا دنیا میں کنٹینجینشی رہیں گی دوسری چیز fear of the unknown پتہ نہیں کیا کر در گھٹنا ہو جائے اس کا خطرہ رہتا آدمی کو ان دونوں سے کو دور کرنے کے لیے مہارکسز نے کوئی طریقہ نہیں دیا مہارکسز نے کہا کہ religion alienation کو دور نہیں کرتا بلکہ religion alienation پیدا کر دیتا اس لئے religion کو ختم کرو آدمی کا essence بھگوان نہیں ہے آدمی اپنے essence سے دور جو ہوا ہے بھگوان سے آدمی کا essence اس کی productiveness آدمی productive ہے آدمی ریشنل animal نہیں آدمی productive being ایک اس productive شکتی کو بھود جاتا ہے کہ مجھے کوئی دوسری شکتی چلا رہی ہے تو آدمی اپنے آپ سے alienate ہو جاتا ہے اپنی شکتی سے alienate ہو جاتا ہے اور ایک ایسی شکتی کی طرف دیکھ نے لگتا ہے جو دھوکہ ہے ہے ہی نہیں بھگوان اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے جب ریلیجن کو ختم کر دوگے تو آدمی اپنی شکتی کو پہچان لے گا میں کتنا مہان ہوں میں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوں بھگوان کا سارا نہیں ہے میرا اپنا سارا تو اس لئے ریلیجن کو ختم کرو ریلیجن ختم کرے گا لیکن والٹر کو لارز نے دکھایا اس میں کہ مارکسزم نہ تو کنٹینجنسی منڈی کو دور کر سکتا ہے آدمی کو کنٹینجنسی کو جھیلنے کے لیے کسی سائیکلوجیکل پاور کی ضرورت رہے گی ہمیشہ رہے گی جب تک آدمی امپرفیکٹ ہے فیر آف دی انون بھی رہے گا آدمی کو سائیکلوجیکل پرابلم بھی رہیں گے آدمی کو اور اس کے لئے آدمی کو ایک سورس کے دوت پڑھے گی وہ سورس کس نے دیا ہے وہ ہمارے پیروں نے پیغمبر نے دیا ہے اس لئے ہمارے والٹر کولارز نے بہت پہلے ریلیجن ان USSR USSR والے ریلیجن کو ختم کر کے ایک سماج بنانا چاہتے ہیں ہمارے رادا کشنا نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک illusion ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جو کی جا رہی ہے بینا ریلیجن کے کوئی سماج نہیں بن سکتا یہ روسی فیل ہو جائیں گے کم نیز ایک دن فیل ہو جائے گا کیونکہ بینا ریلیجن کے سماج بنی نہیں سکتا ریلیجن آدمی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا روٹ ہی ضروری ہے آدمی کو اس سریچ بھوک بھی چاہیے آدمی کو ایسی چیز چاہیے جس سے وہ لب کر سکے اور جو اس کو لب کر سکے دھوکا نہ دے وہ ایسی شکتی ہے تو ریلیجن نے ایسی بہت ساری شکتیاں دی ہیں جس کا ورنن انہوں نے کیا ہے والٹر کو لاردن کہ جس کا بدل کمون نیزم کبھی نہیں دے سکتا اس لئے انہوں نے آنت میں ریزلٹ نکالا کونسیکوینس نکالے ٹائم ہی شورٹ جلدی ہی وہ سمیں آنے والا ہے انیس سو بانوے میں ختم گوا نا کمون اور انیس سو پچھتر میں یا چوہتر میں کتاب لکھی تھی انہوں نے تو چودہ پندر سال پہلے انہوں نے گوشنا کر دی تھی جلدی وہ سمیں آنے والا ہے جب مارکس اور لینن کے نام کیول پولیٹیکل سائنس کی کتابوں تک سمیت رہ جائیں گے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانے گا کہ کون تھے کارل مارکس اور کون تھا لینن لیکن نیم آف گرونانک نیم آف بدھا نیم آف کرائیسٹ نیم مفیسہ مسیح یہ اسی شردہ کے ساتھ لیے جاتے رہیں جس شردہ کے ساتھ آج تک لیے جاتے رہے اور نتیجہ کیا ہوا جس کو کمون کہتا تھا ریلیجن کو کیا افیم ہے یہ اس افیم کی آج اتنی مانگ ہوئی ہے کیونکہ 75 سال تک لوگ ترستے رہے ریلیجن کے لیے جس کو یہ افیم کہہ کر کنڈیم کرتے رہے آج اس کو لوگ مانگ رہے ریلیجن نہیں ریلیجن افیم نہیں ریلیجن کیک ہے ہوت کیک ہوت کیک چاہیے ہمیں تو تو ریلیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں مندر کھول دیا گئے پیگوڑا کھول دیا گئے مسجد نے کھول دیا گئے اور تو وہاں کوئی کرشن کا مندر روس میں نہیں تھا کمنزم سے پہلے انیس سترہ سے پہلے کوئی سری کرشن کا مندر نہیں تھا لیکن کمنزم کے نشت ہونے کے بعد اس کون کے بھی تین مندر بن گئے کیونکہ وہاں لوگوں کو بھوک لگ رہی ریلیجن لاؤ ریلیجن لاؤ دھرم کو واپس لاؤ اور دھرم کو واپس لانے کے اندر وہاں کمنزم سے بلکل ہٹ کر کے وہاں بڑے بڑے پیگوڑا بڑے بڑے مسجد ہیں بڑے بڑے اسکون کے مندر کھل لیں اور وہ جو بات والٹر کولار نہ کہی تھی مار اور لینن کا نام صرف کتابوں تک ہی شیمیت رہ جائے گا وہ بھی پولیٹیکل سائنس کی کتاب آج لینن کی کبر پر جہاں میلے لگتے تھے ریڈ اسکوائر میں وہاں ریڈ اسکوائر پر کوئی زیارت کا نام لینے بھی نہیں جاتا اب وہ کہنے لگے کہ اس کی جو لاش ہے اس کو تو کڑے کھا گئے ہوں گے یہاں سے ریڈ اسکوائر سے ہٹاؤ اس کو تو چرچ نے منع کر دیا یہ مانا بتا کا شتر یہ گوڑ کے دشمن یہ دھرم دروحی ان کو ہم چرچ میں کوئی جگہ نہیں دیں گے ان کی ڈیڈ سمدر میں پھینک دو سمدر کے اندر پھینک دو لیکن یہ یہاں نہیں تو لینن کا جو مقبرہ آج وہاں کوئی جاتا تک نہیں متھا ٹھیک نہ اور ان کی قبر کو نکال کر کسی تو ریلیجن نے کمرزم کا بالکل ناصل ریلیجن کی شکتیاں اصل میں بات کیا ہے کہ لینن جیسا ہم نے کہ لینن اور سٹیلن جو تھے وہ اونچے فلوسفر نہیں تھے وہ پولیٹیکل پاور ہنگری تھے پولیٹیکل پاور کیپچر کرنی چاہیے تو کچھ لوگ جو ہیں جیسے رابرٹ ٹکر ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے کہا کہ مارکس نے بہت اونچی فلوسفی دی چرچ بہت کرپت ہو گیا تھا چرچ کے اندر دوراچاری دوراچار پھیل گیا تھا مارکس نے اس دوراچاری چرچ کو کرٹیسائز کیا ریلیجن کو ایس سچ کرٹیسائز نہیں کیا مارکس کا سارا کرٹیس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چرچ میں جا کے زیادہ پیسہ چڑھا ان کو ایک سری پھلک کر دے دی جاتی تھی کہ 478 سیٹ سورگ میں آپ کے لیے ریزر ہو گئی ہے اور وہ ان کی جنازے کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی تو سورگ کی سیٹیں بھی بکنے لگیں ایسی جگہ کو ان کو مارکس نے کنڈیم کیا تھا لوگ لینن ریلیجن نے آج ان کو ناش کر دیا ریلیجن دوبارہ آگیا والٹر کورار کی بار ٹھیک ہو گئی آج بھی لوگ بدھ کا نام اسی شردہ کے ساتھ لے رہے ہیں گرو نانک کا نام لیتے شرد جاتا ہے لیکن مارکس اور لینن کا نام لینے کے بعد کوئی آدمی اتنی شردہ عویقت نہیں کرتا اس لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ مارکس اور لینن یہ شیطان کے افتار ہیں وہ ڈیمون نکل پاور شیطان نکل پاور جنہوں مانو تاکو دراجار کی اور کلٹرل بہین کی اور دھرم دروہ کی اور راشتر دروہ کی اور دیش کے ساتھ دروہ کرو گداری کرو ان کی اور کھینچا پھینکا اس لئے ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں آج کہ یہ لوگ جو تھے یہ مانو تاکہ شتروں یہ دھرم کے شتروں یہ بھگوان کے شتروں تھے اس لئے ان کو کتابوں تک سیمیت رکھ دو کمونیزم کا ڈنکا بجنا بند ہو جائے اور کمونیزم کے بل وائن این بھومن تک سیمیت رہ جائے بس آج یہی ہو گیا ہے کمونیزم اکھڑ گیا دھرم دوبارہ آگیا بھگوان دوبارہ آگیا کلچر دوبارہ آگئی ویلیوز دوبارہ آگئی دیش بھگتی دوبارہ آگئی پرجا تنتر دوبارہ آگیا ڈیموکریسی دوبارہ آگئی تو مارک سیمیت ہم نکال کر کے اور اب وہ سماج بنا رہے ہیں جس میں مانوی ویلیو ہیں جس میں سماج کے اتھان اور دیش کے ستھان کے لیے چاہے انہوں نے اس کو کتنا ہی افہیم کہاؤ یا کچھ کہاؤ لیکن مانو کو جیون میں بڑی شانتی دینے والا ریلیجن ہے اور ریلیجن نہیں رہے گا ہم ریلیجن کو صدھار سکتے ہیں جہاں کر اپسن آگئی ہے لیکن ریلیجن کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں جس روس کی لڑائی ہوئی پہلی برلوار ہوئی چونکہ یہ دھرم کے دروہی تھے انہوں نے مسجدوں کو بھی کلٹرل پروگرام کے سینٹر بنا دیا تھا اس لیے مسلم دیشوں نے ایران نے عربیہ نے اور دیشوں نے تیل لینا بند کر دیا اور جب تیل نہیں ملا تو ایک بھی جہاد اڑھ نہیں سکتا تھا تو روس نے ایک دم کیا دھرم کے آگے گھٹ نے ٹیک دی مسجد نے کھول دی اور کہا کہ ہمیں بابا تیل کہتے ہیں کمونزم تیل میں ڈوب گیا کمونزم سمرد ہو گیا تیل کے اندر تو ایسی تھیوری جو 75 سال ہی ڈنکا بجا کے گئی وہ واقعی ایسی تھیوری جی جلدی سمرد ہو جانے چاہیے تھی وہ دیر میں سمرد ہوئی پہلی تیل میں سمرد ہو جاتی یا سمدر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ مارک سجی آپ جاؤ آپ اور لینن کتابوں تک سیمیت رہ جاؤ واقعی دنیا کو اور چل رہ دو دنیا کی شاہ چکتیوں کے ساتھ موسیقی